پنجاب کے مختلف علاقوں میں رات گئے سے جاری موثلہ دھار بارش نے گرمی کا زور توڑ دیا ہے لہو میں بارش سے موسم خوشکوار ہو گیا لیکن نشبی علاقے زیرہ آب آگئے ہیں گلیاں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگی ہیں قصور میں تیز بارش سے اس علاو کی صورتحال کا گمان ہونے لگا ہے گجرہ والا، کوٹ رادہ کشن، سیال کوٹ، حافظ آباد اور دیگر علاقوں میں بھی وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے پنجاب کے مختلف علاقوں میں رات گئے سے ہونے والی موثلہ دھار بارش سے گرمی کا زور تو ٹوٹ چکا ہے لیکن کئی علاقوں میں پانی جمع ہونے سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے لاہور میں رات گئے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے بعض علاقوں میں موثلہ دھار بارش سے نشبی علاقے زیرہ آب آ چکے ہیں گلیاں ندی نالوں کا منظر پیش کر رہی ہیں اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے اپنی نمائندہ فاطمہ تزہرہ سے فاطمہ کہیے گا محکمہ موسمیات کے مطابق یہ بارشوں کا سلسلہ مزید کتنے دن تک جاری رہے گا اور تازہ ترین صورتحال کیا ہے ادلوکی یاسر گزشتہ راست سے سباہ داروں حکومت لاہور میں موثلہ دھار بارش کا سلسلہ جاری ہے کہیں پر گرل چمل کے ساتھ بارش ہو رہی ہے چھوڑی ہے کہیں پر گوندہ باندی کی صورت میں بارش ہو رہی ہے جس کے پاس شہری تو ایک جانب بہت خوش دکھائی دے رہے تھے کہ بارش کے بعد شلو گرمی کا زور ٹوٹ گیا اور اب یہ بارش شاید سردی لے کر ہی آئے گی موسم کا پہ بہتر ہو جائے گا مگر دوسری جانب شہریوں کو بہت سے مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے مختلف گری محلوں اور سڑکوں پر پانی اس حد تک جمع ہو چکا ہے کہ وہ ندی نالوں کا منظر پیش کر رہا ہے شہریوں کو اپنے گھروں میں داخل ہونے میں بہت زیادہ دشواری کا سامنا پڑا ہے جو ہے وہ بھی بہت زیادہ پانی کے بعد متاثر ہوئی ہے اگر ہم تو کریں محکمہ موسمیات کی جانب سے بات تو ان کا یہ کہنا ہے کہ بارشوں کا ہی سلسلہ اگلے دو روز تک شہر لاہور کے مختلف علاقوں میں کہیں پر گونہ باندی کی صورت میں جاری رہے گا اور کہیں پر گرد چمک کے ساتھ بھی جاری رہے گا دیکھنا یہ ہے کہ باسا اور انتظامیہ کے جانب سے جو دعوے کے جاتے ہیں کہ پانی کو کہیں پر بھی جمع نہیں ہونے دیا جائے گا پانی کا نکاس ممکن بنایا جائے گا اور شہریوں کو کسی بھی قسم کی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا لیکن ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ان کے دعوے جو ہیں وہ صرف دعووں کی حد تک ہی لگ رہے ہیں ان کے بعدے جو ہیں وہ وفا نہیں ہو رہے ہیں اور شہری جو ہیں وہ پریشانی سے ہی شکار ہوتے جارے ہیں ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ آج جو کم سے کم گرجہ حرارت میں کہوں وہ سمیاد کی جانب سے ریکارڈ کیا گیا ہے وہ 26 رگری تک ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ زیادہ سے زیادہ 39 رگری تک جانے کے امکانات ہیں ہوا میں نمی کا تناسک 86% تک ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ ہوایں 14 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ مزید جو دو روز تک بارشوں کا سلسلہ جار رہے گا اس میں کیا انتظامیاں واقعی ہی گلی محلوں میں سے پانے نکاس ساتھی گی پانے کا نکاس ممکن بنا سکے گی اگر آپ کی واسطہ حکام سے بات ہوئی ہو ان کا کیا کہنا ہے کہ کتنا وقت درکار ہے پانی کی نکاسی میں اور آپ کیا دیکھ رہی ہیں علاقوں میں کیا صورتحار ہے واسطہ کی ٹیمیں متحارک ہیں اور انتظامیاں فیلڈ میں موجود ہیں واسطہ حکام کی جانے سے یہی دعوے کیے جا رہے ہیں اگین کہ بارش کے پانے کو بارش کے نکاس کو ممکن پانی کو بنایا جائے گا لیکن بلکل بھی پانی کو کنٹرول نہیں کیا جا رہا ہے جگہ جگہ پانی جمع ہے اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بارش مسلسل ہوتی جا رہی ہے اس وجہ سے وہ پانی ختم کرنے میں بھی ناکام دکھائے دے رہے ہیں دوسری جانے بگر ہم لوگ بات کریں کہ علاقوں کی صورتحال کیا ہے تو پورا لاہود اس ٹائم بینس کا منظر پیش کر رہا ہے ہم لوگ کسی بھی علاقے میں چلے جائیں جو سڑکے بھی ہیں وہاں پر بھی پانی کے نکاس کو ممکن نہیں بنایا گیا ہے جبکہ اگر ہم لوگ بات کریں مختلف گلی محلوں کی تو وہاں پر تو کئی کئی فٹ تک پانی جمع ہو چکا ہے گزشتہ رات ہونے والی بارش کے وجہ سے ابھی آئندہ بھی دوروں سے بارش جاری رہنی ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ پانی مزید جو ہے وہ کئی فٹ تک زیادہ ہونے کے امکانات دکھائے دے رہے ہیں بہت شکریہ فاطمہ دزارہ اپنے ہمیں تفصالات دیں موسیقی